بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب کیدیت سے ہوں گے جی تو اس عید پر میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار سے پراتھا رول کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی جلدی بن کا تیار ہو جاتے ہیں تو رائے ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی سوس بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی یہ وائٹ سوس بہت زیادہ مزے کے بنتی ہے جیسے بزار میں آپ کھاتے ہیں بلکل اسی طرح سے چلیں جیسٹارٹ کرتے ہیں یا پہ میں نے چار سو گرام جیسے بولنے سٹیکن لے لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تھائی والا یا دوسرا بریسٹ کا اس کے بینے چھوٹے چھوٹے سی پیسیز کاٹ لیں اس کے بعد اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے 1 ٹی بل سپون جنجر گارلک پیس ڈالیں گے 1 ٹی سپون جیسے نمک کا جائے گا 1 ٹی سپون اس میں لال مٹ چوکا ہم شامل کر دیں گے بہت ہی زیادہ یونیک اور بہت ہی مزے کی ریسیپی بنتی ہے 1 ٹی سپون اس میں ہم لہلدی ایٹ کر دیں گے اس کے پاس زیرا پاوڈر ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون اس میں چاٹ مسالے ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون اس میں گرام مسالے کا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ایک لیمن لے کے آپ نے اس کو سکویز کر دینا اس کے اوپر ٹی ہے اس سے تھوڑا سا کھٹا کھٹا دیسٹ آئے گا جگن کی مرینیشن بہت ہی زیادہ مزے کی بنے گی اگر آپ اتنا زیادہ پروسیجر نہیں کرنا چاہتے تو آپ سیمپل بزار سے تندوری مسالہ ملتا ہے اس سے اس کو دہیں ڈال کے مرینیٹ کر دیں گے 2 ٹی سپون اس میں دہیں کے ایٹ کر دیں گے اس کے بعد 2 ٹی سپون اس میں فریش کریم کے ایٹ کروں گے اس سے مسالہ بہت اچھا جائے گا اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آئے گا کریم سے اس کا بہت ڈریچ سا فلیور آئے گا اس کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کیا ہے یہ آپشنل ہے اس سے کلر زیادہ خوبصورت آتا ہے اب اس کو مرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اپنی سوس تیار کر لیتے ہیں یہ وہی سوس ہے جو آپ بزاروں میں شوار میں جو یوز ہوتی ہے یہ وہ والی وائٹ سوس ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے 1&4 کپ مائنیز کا لے لیا ہے بطن کو آپ اچھی طرح ساف کیا کریں بہت زیادہ تیسٹی وہ ان کے تیار ہوتی ہے اس کے بعد میں نے 3 لسن لے لیے ہیں لسن کے جوے اور میں نے لیمن لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے تھوڑے سی اور چیزیں شامل کریں گے چلے جی یہاں پھر ہم نے لیمن اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آئل شامل کریں گے آئل آپ 2 سے 3 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالے گا اس سے جوہنا وہ کریمی سا اور بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس کے بعد ہم اس میں جوہنا وہ کالی مرچے ایچ کر دیں گے کالی مرچوں کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم اس میں جوہنا نمک ایچ کر دیں گے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا ہی استعمال کیجئے گا کیونکہ میانیز میں بھی آلریڈی نمک ہوتا ہے چلے جی اگلا ہنگ انگریڈٹ ہے ہم اس میں جوہنا وہ ایچ کریں گے سفید تیل ایک ٹیبل سپون بھر کر آپ نے اس میں جوہنا وہ ایٹ کرنے ہیں اس پر تھوڑا سا اورگین شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جوہنا وہ سرکے کے بھی ایٹ کے تھے اور اچھے سے اس کو جوہنا ہم گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری بہت ہی کریمی اور سموچ سی جوہنا وہ سوس تیار ہو جو کی ہے وائٹ سوس اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جوہنا وہ ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس سے آپ شوارمہ بنا سکتے ہیں پراتھا بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بند کا تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اس کے بعد ہمارے چکن کو بھی جوہنا وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جوہنا اپنے سیپریٹ باؤن میں نکال کے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے چکن کو دیکھ لیتے ہیں آپ بھرتن کو بہت اچھے طریقے سے ساف کیا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری سوچ جہنا وہ کتنی کریمی اور کتنی مزیدار بند کا تیار ہو چکی ہے اور جو اس میں ہم نے سفید تیر ڈالے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھاتا ہے بلیو می آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا چلے جی ٹیکن کو یہاں پر ہمارے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے دو ٹیمیل سپونٹ جہنا وہ آئل کے شامل کیے ہیں اور اپنا مارینیٹڈ چکن جہنا وہ اس میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے اچھے سے ہم اس کو جہنا وہ کک کر لیں گے اس میں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی آٹھ کر سکتے ہیں لیکن جو دہی میں ہم نے مارینیٹ کیا تھا تو یہ بھی اپنا پانی چکن بھی چھوڑے گا تو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے پیسز کافی چھوٹے کیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آٹھ کر کے اس کو اچھے سے جہنا وہ کک کر لیں ٹھیک ہے اور لاسٹ پہ آپ اس کو جہنا میں ایک اور سیکرٹ چیز بتاؤں گی میں نے اس کے ساتھ کیا تھا تو اس سے اس کا فلیور اور زیادہ مزے کا بن گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر ہم چکن کو جہنا وہ اچھے طریقے سے جہنا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس کو کک کریں گے مہدے کا جہنا وہ پراتھا بنایا تھا آپ چاہیں تو گھر کی روٹی جیسے آپ بناتے ہیں گندوں کی آٹھیں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ مہدہ پڑا آیا تھا تو میں نے مہدے کو سمپلی جہنا آٹھا گوندا جیسے آپ روٹی کا گونتے ہیں اسی طرح گون کے جہنا اس کے پراتھے بنا لیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو جہنا وہ کھولنا ہے خوشکہ آپ نے بالکل بھی نہیں لگانا تھوڑا سا آئلہ آپ نے نیچے جہنا وہ کاؤنٹر پر لگا لینا ہے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو جہنا پراتھے کی شیف دینی بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بہت ایزیلی بن جائے گا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے ٹھیک ہے چلے جی توائیں یہاں پر میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اپنا پراتھا جو ہے نا وہ ڈال لیتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے نا وہ دونوں سائٹوں سے پکا کے اس کے بعد اس میں جو ہے نا آئل لگا دیں گے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے پک گیا دوسری سائٹ پر پلٹ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو پلٹ کے تو آپ گھی آئل جو بھی لگانا چاہے ہیں آپ اس پر لگا سکتے ہیں نارملی جیسے آپ گھر میں پراتھا بناتے ہیں نا بس اسی طرح سے بنانا ہے کوئی ٹکنیک نہیں ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو میدے کا بنا لیں نہیں تو آپ جو ہے نا گھر کے آٹھے سے جو بھی گندوب کا آٹھا یا بزار کا آٹھا استعمال کرتے ہیں نا آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ بہت جلدی بن کا تیار ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسی طرح سے ہم اپنے سارے پراتھے جو ہے نا وہ بنا کر تیار کر لیں گے اور چکن بھی ہمارا تب تک جو ہے نا وہ کوک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی پراتھا ہمارا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ چکن بھی ہمارا یہ دیکھیں جی آلماس جا نا وہ سارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے اس میں ایک سپیشل چیز کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور ڈرائے کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں نمی نہیں رہنی چاہیے بلکل آپ نے اس کو درائے کر لینا ہے اور اس طرح سے بوٹیوں کو سائٹ پر رکھنا ہے اور ایک روٹی کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے کوئلہ رکھ کے اس کے اوپر جوہنا تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے اس کو کوئلے کا دم دے دینا ہے ٹھیک ہے آجا ہے تو اس میں ایک کپ پیالی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تب تک اس کا کیپ نہیں اٹھانا جب تک یہ جوہنا دھوان سارا ختم نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئلہ کا دھوان دینے سے اس سے بہت زیادہ جوہنا وہ اچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو جوہنا اسیمبل کرتے ہیں یہاں پہ میں نے روٹی لی ہے ایک جو میں نے پراتھا بنایا تھا اس کے پر جو وائٹ سوس میں نے تیار کی تھی وہ لگا دیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے ساری جگہ پہ جوہنا وہ لگا دینی ہے اس کے بعد جو ہم نے چکن لیا تھا جو ہم نے بنایا ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لمبائی میں جوہنا اپنا چکن اس میں جوہنا ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے اس چکن میں جوہنا ایک بار بی کیو کا بھی فلیور آئے گا اور بہت زیادہ تیسٹی بن کا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرائے لازمی کریے گا آپ اس ریسپی کو اید پہ بریانی کورما تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے تو آپ اس کو ٹرائے زور کیجئے گا بچے اور بڑے دونوں اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پاس گرین چٹنی ہے گرین چٹنی میں نے کیسے بنائی ہے دھنیا پودینہ اور ہری مرچے تھوڑا سا لسن اور ادھر لے کے اس کو جوہنا میں نے گرینڈ کر لیا ہے تو یہ گرین چٹنی ہماری بند کا تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اب اس میں کوئی اور سوس بھی جوہنا وہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ بزار سے کافی ساری سوسز ملتے ہیں بار بی کیو سوس یا اور بھی کوئی آپ کو جو پسند ہو آپ وہ ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے آنینڈ ڈال دیئے ہیں جس کو میں نے گول گول کاٹ لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جوہنا نیچے سے ہم فول کرنا شروع کریں گے تھوڑا سا نیچے سے فول کریں گے اور ایک سائٹ جوہنا ایک سائٹ سے فول کر دیں گے اور دوسرا اس کے اوپر جوہنا ریپ بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جوہنا ہم کمرشل لک دینے کے لیے تھوڑا سا جوہنا فول پیپر میں لگا دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی جوہنا وہ چیز میں اس کو ریپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارا پراتھا رول جوہنا وہ بن کر تیار ہو چکا ہے ریسیپی کیسے لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھے لگ ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ